موسیقی الخفاظ یہ وہ پرندہ ہے جو رات کو اڑتا ہے اور عجیب و غریب شکل کا ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے سے تہلے مائی گلاب چیل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلیف کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں چمگادر کو خفاظ اس وجہ سے کہتے ہیں جس کے معنی زوف البسر کے ہیں جس کو رات میں تو دکھائی دے مگر دن میں کچھ نظر نہ آئے یا جس دن بادل ہوں اس دن دکھائی دے اور صورت کی روشنی میں کچھ نظر نہ آئے اور چورکے چمگادر میں بھی یہی اصاف پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو بھی خفاظ کہنے لگے بطلی موسیقی نے کہا ہے کہ خفاظ کے چار نام ہیں خفاظ خشاف خطاف اور وطوات دپہر کے وقت مخلوق کی بنائی مزید بڑھ جاتی ہے لیکن چمگادر کی آنکھیں اس وقت اور بنائی کھو بیٹھ چونکہ چمگادر کی آنکھیں دن کی روشنی میں چند دیا جاتی ہیں لہٰذا وہ باہر نکلنے کے لیے ایسا وقت تلاش کرتی ہے کہ جس میں نہ بالکل اندھیرہ ہو اور نہ اجالہ چنانچہ اس کے نکلنے کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد کا وقت ہے اور یہی وقت اس کی غزہ کا ہے کیونکہ مچھر اسی وقت اپنے رزق یعنی انسانی اور ہیوانی خون چوسے نکلتے ہیں چونکہ چمگادر ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر ہیوانی خون کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں لہٰذا ایک طالب غزہ دوسرے طالب غزہ کی غزہ بن جاتا ہے پس پاک ہیں وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں چونکہ در کو کسی بھی اعتبار سے پرندہ نہیں کہا جا سکتا بجوز اس کے کہ وہ ایک اڑنے والا جانور ہے اس لیے کہ اس کے دو ظاہری کان دانت اور دو کسی ہوتے ہیں اس کی مادے کو حیث بھی آتا ہے اور حیث سے پاک بھی ہوتی ہے انسان کی طرح ہنسی بھی ہے اور چوپائیوں کی طرح پیشاب بھی کرتی ہے اور انڈوں کے بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے بعد مفسرین کا قول ہے کہ چمگادر وہ جانور ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا فرمایا تھا اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر مخلوق سے مختلف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بوز رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں چنانچہ جو پرندے گوشت کھور ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں اور جو گوشت کھور نہیں ہیں وہ اس کو مار ڈالتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف رات کو اپنے سراخوں سے نکلتی ہے وحد بن ممبر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تک لوگوں کی نظر چمگادر پر رہتی ہے اڑتا رہتا ہے اور جب لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے تو گر کر مر جاتا ہے تاکہ مخلوق کے فعل سے خالق کا فعل ممتاز ہو جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے چمگادر میں قوت پرواز بہت زیادہ ہیں اور اڑتے ہوئے جس طرف چاہتی ہے تیزی سے مر جاتی ہیں اس کی غدا مچھر مکھیاں اور بعض درختوں کے پھل ہیں جیسے بیر امروت اور گلر وغیرہ چمگادر کی عمر بھی کافی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اس کی عمر گد اور گور پر سے بھی زیادہ ہے اس کی مادہ تین سے ساتھ تک بچے دیتی اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی جھتی کر لیتی ہے سوائے چمگادر بندر اور انسان کے کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اٹھائے پھرتے ہو چمگادر اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپائے رہتی ہے اور بعض دفعہ موں میں بھی جبا کر اڑتی ہے اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اڑتے ہوئے ہی بچوں کو دودھ بھی بلا دیتی ہے چمگادر کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کے بدن سے چنار کے درخت کا پتہ یا شاخ وغیرہ مس ہو جاتی ہے تو یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراں زمین پر گر جاتی ہے چمگادر کو لوگ ہماکت سے منصوب کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو کہا جائے اترک کری تو یہ زمین سے لگ جاتی ہے اترک کری ایک منطر ہے جو کری کروان جو مرغابی کی قسم کا ایک پرندہ ہے کو جال میں پھنسانے کے لیے عرب کے شکاری پڑھا کرتے تھے پورا منطر یہ ہے اترک کری اترک کری ان ناما فلکوری اس کا ترمہ یہ ہے اے کری اتر آ اتر آ چھتر مرگ شہروں میں پہنچ گئے چمگادر کا کھانا حرام ہے اس روایت کی وجہ سے جس کو ابو الحویرس نے مرسلن روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جب بیت المقدس ویران ہو گیا تو چمگادر نے کہا تھا کہ اے پروردگار دریا کو میرے قبضے میں دے دے تاکہ میں اس کے ویران کرنے والوں کو غر کر دوں امام احمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے چمگادر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو کون کھاتا ہے نوخی نے کہا ہے کہ چمگادر کے علاوہ تمام پرندے حلال ہیں اور روزہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطن حرام ہے حالانکہ کتاب الحج میں لکھا ہے کہ اگر محرم نے اسے مار دیا تو جزا واجب ہوگی اور پوری قیمت دینا پڑے گی حالانکہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھا جاتا بحالت حرام تو ان کو مار دینے سے فدیہ بھی نہیں آتا محاملی نے لکھا ہے کہ جنگلی چوہے کا کھانا جائز نہیں حالانکہ اس میں جزا ہے چنانچہ یہ تمام مقوال مختلف ہیں اس لئے کوئی خاص فیصلہ عبابیل کے حلال یا حرام ہونے کا نہیں کیا جا سکتا عمام شافیر رحمت اللہ علیہ نے کتاب الامام کتاب الام میں لکھا ہے کہ وطوات چڑیا سے تو بڑا ہے مگر ہدھ ہدھ سے چھوٹا ہے اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر کوئی محرم اس کو مار دے تو قیمت دینا پڑے گی اور اس سلسلے میں آتا کا خیال ہے کہ تین درہم دینے پڑیں گے اس لئے اس تصریل سے معلوم ہوا کہ عمام شافیر رحمت اللہ علیہ اس کے کھانے اور نہ کھانے کا کوئی فیصلہ نہیں فرما سکتے البتہ اتنا رکھا ہے کہ اگر کھاتے ہیں تو پھر سزا کا وجوب ہوگا آتا نے جو تصریل لکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ تین درہم واجب ہوں گے اس میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وطوات خفاش ہی ہے اور ابو بیدہ کا خیال ہے کہ یہ خطاف کچھ بھی ہو لیکن کسی طرح بھی اس کا گوشت حلال نہیں اگر چمگادر کا سر تکیہ کے اندر رکھ لیا جائے تو جو شخص اس تکیہ کو اپنے سر کے نیچے رکھے گا اس کو نیند نہیں آئے گی اگر چمگادر کا سر چمبیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تامبے یا لوہے کے برطن میں اس طرح پکایا جائے کہ تیل میں بار بار اس کو الٹے پلتے رہیں یہاں تک کہ جل کر کوئلہ ہو جائے پھر اس تیل کو صاف کر کے کسی شیشے میں رکھ لیا جائے اور پھر اس تیل کو اگر صاف صاحب نکلش یا فالج کا مریض یا وہ شخص جس کو روشہ ہو بطور مالش استعمال کریں تو پہت جل فائدہ ہوگا یہ علاج عجیب اور آزمودہ ہے اگر چمگادر کو گھر میں زبا کر کے اس کے دل کی دہونی دی جائے تو اس گھر میں صاف اور بچھو داخل نہیں ہوں گے اور اگر کوئی شخص باوقت ہی جان شہوت چمگادر کا دل اپنے بدن پر لڑکا لے تو اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوگا اور اگر اس کی گردن کوئی شخص باندھ لے تو بچھو سے محفوظ رہے گا اگر چمگادر کا پتہ ایسی عورت کی اندام نہانی میں عمل دیا جائے جو اثر بلادت میں مفتلاف ہو تو فوراں اولاد ہو جائے گی اگر کوئی عورت چمگادر کی چروی رفع دمکیری استعمال کرے تو جل ہی خون بند ہو جائے گا اگر چمگادر کو ہلکی آنٹ پر اس قدر پکایا جائے کہ وہ جل کر سوفہ ہو جائے اور پھر اس کو قطرہ قطرہ پشاب گنے والے کے ذکر کے سواق میں ڈال دیا جائے یا مل دیا جائے تو اس کو اس مر سے شپا ہوگی اگر چمگادر کا شوربہ بنا کر کسی بڑے برتن میں ڈال کر اگر اس میں فالد کے مریض کو بٹھایا جائے تو فالد سے چھکارا مل جائے گا چمگادر کی بیٹ اگر داد پر مل دی جائے تو داد جاتا رہتا ہے اگر کوئی شخص بغل کے بال اکھار کر اور چمگادر کے خون میں ہم وزن دودھ ملا کر بغل میں مل لے تو پھر کبھی بھی بال نہ اگے گا اور اگر بلوگ سے پہلے بچوں کے زیرناف چمگادر کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں آئیں گے خواب میں چمگادر کی تعبیر عابد و زہد مر سے کی جاتی ہے ارتا مدرس نے کہا ہے کہ چمگادر کو خواب میں دیکھنا بہادری اور خوف کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کے پرندے میں سے ہے حاملہ عورت اگر خواب میں چمگادر کو دیکھے تو یہ ولادت میں آسانی کی طرف اشارہ ہے مسافر خواہ حشکی کا سفر کرنے والا ہو یا دریائی دونوں کے لئے چمگادر کو خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے اور کبھی چمگادر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے سے گھر کی ویرانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خواب میں چمگادر کو دیکھنا سہرہ عورت کی طرف اشارہ ہے موسیقا 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 موسیقی